پھر بھی جاؤ سنم تم کو میری قسم السلام علیکم میں آپ سب کا اپنے فیرم دیاں چلال کا خوش شامدید کہتا ہوں لازوال رومانی داستانوں کے شہر گجرات کی نشو کی داستانی حیاتم محبت کی دنیا بڑی حسین ہوتی ہے اس دنیا میں دل والے جب داخل ہوتے ہیں تو رسم و رواج محاشرہ مذہب یا گویا کوئی بھی نے آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتا فطرت انسان محبت اور پیار کا بکھا ہوتا ہے ہاں محبت کے انداز نرالے ہوتے ہیں اور روپ الگ لگ کوئی دولت سے محبت کرتا ہے تو کوئی شورت سے کوئی خدا سے تو کوئی اس کے بندوں سے مگر محبت لازم ہے لیکن جب بھی دو انسانوں کو آپس محبت ہوتی ہے تو دنیا والے ان کی روح میں کانٹے وکھیرنے سے ذرہ باز نہیں آتے کئی برس پہلے کچھ ایسا ہی چناب کے کنارے آباد قدیم اور تریخی شہر گجرات میں عشق و محبت سے گوندی ہوئی سردمین پر ہوا جس کو لوگ سونی مائیوال کے نام سے جانتے ہیں شہر گجرات جو لوگوں سے رومانی داستانوں کے حوالے سے بھی شورت کا حامل ہے سونی، کمہارم، بانو، لیجنٹری آف سکرین اداکارا سبیہ خانم، چکوری، رانی، لیلہ وغیرہ باعظمت فنکاریں اسی شہر سے تعلق رکھتی تھیں لیکن آج ہم اپنے اس پرورگرام میں جس سونی کا ذکر کر رہی ہیں وہ بلکیس بیگم ہے گجرات سے ایک عزتدار اور اسودہ گھرانے کی چشم و چراغ ان کے والد کا نام نظر قریشی تھا نظر قریشی کے چار بیٹے چار بیٹیاں تھیں وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے نشو صاحب سے بڑی تھی یہ ابھی سکول کی ساتھیں جماعت کی طلبہ ہی تھی کہ ان کی دوستی ایک ہم جماعت نوجوان انام ربانی سے ہو گئی جو بعد میں فلمی محبت کی طرح عشق میں تبدیل ہو گئی اور انام ربانی خود بھی انتائی خوبصورت وجہ شکل کا تھا لیکن ان دونوں نے میٹرک کی پاس کیا تھا کہ انام ربانی دیار گہر انگلانڈ میں اعلی طریم حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو گیا بعد میں یہ پتہ چلا کہ اس کے اہل خانہ ان دونوں کی محبت سے نالا تھے اس کی محبوبہ اپنے ہی وطن میں اہین شیمن میں تنہا تنائی ہو کر رہ گئی اسے اداکارہ بننے کا بہت شوق تھا یہی شوق اسے فلم سازو حدیدکار اقبال شہزاد کے پاس لے گیا انیس ستر میں ریلیز ہونے والی فلم بازی کی وہ ہیروین بن گئی جب وہ بازی فلم کی ہیروین بن گئی تو اس کے ساتھ ہی فلم سٹار نگیلا نے اپنی فلم نگیلا میں کاسٹ کر لیا جو وہ بھی سپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی اسی دوران انعام ربانی لندن سے تلیم حاصل کر کے آ گیا اور ان دونوں نے اپنی محبت کا انجام میں پہنچا ہے اور شادی کر لی تو شادی کرنے کے کچھ ہی دنوں بعد جب ان کے پیٹ میں مدیہ 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 خیمتہ سیمہ پانچ مہینے کی تھی تو ان کے اقتلافات بڑھ گئے اور انعام ربانی ان کو چھوڑ کر چلا گیا بیہار نیشو جی کو تو نیشو جی نے اپنے بچوں کی گفالت کے لیے دن رات ٹھوک رکھا ہے دوبارہ کام کیا تو اپنے بچوں کو ناز و انداز میں پالا تو اس کے ساتھ ہی اس نے شادی شادی کر لی مشہور شہر تصویم فاضلی کے ساتھ کچھ عرصہ یہ شادی چلی جن میں سے ان کی ایک بچی ہوئی عیشہ اور انیسو بیاسی کو ان کو ہارٹ اٹیک ہو وہ بھی دنیا سے چلے گئے تو بعد میں نے شادی دونوں بچوں کو پالنے کے لیے بہت دن رات فلم میں کام کیا دوبارہ اور ہر طرح کا ان کو آلن آلوہ انداز میں ترین دلوائی ناز میں ان کو پالا اور ان کی بہت ہی اچھی پروشکی تو تسلیم فاضلی کا جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے پیافٹرن جمال پاشا کے ساتھ شادی کی جن میں سے ان کا ایک بیٹا حمزہ پیدا ہوا پیافٹرن جمال پاشا نیشو جی کہتی ہیں کہ وہ ایک بہت ہی اچھ انسان تھے جنہوں نے ان کے بچوں کو کبھی ستیلے بچے نہیں سنجھا اپنے بچے سمجھ کے پالا اور ان کے دونوں بیٹیوں کی پروشکی اور ان کی شادیاں کروائیں اور اپنے بیٹے کو بھی اچھی تعلیم دلوائیں تو اس کے ساتھ ہی جب انام ربانی اپنی بیٹی بیوی کو چھوڑ کے گیا تھا جب سہبہ اس کے بیٹے میں تھی پانچ ماہ کی تو اس کے بعد وہ پانچ سال بعد لندن سے واپس ہے جب سہبہ پانچ سال کی تھی تو وہ اپنے گھر کا سارا سمان اٹھا کے ٹرک میں لے گیا تو اس کے پنتالیس سال گزرنے کے بعد جب سہبہ پچاس سال کی ہو گئی تو وہ دوست چوبیس میں جب اس کا اپنی بیٹی کی یاد آئی تو اس نے ریمبو کے دوست سے رابطہ کر کے سہبہ کو ملا اور انہوں نے شوشل میڈیا پہ اور میڈیا میں بہت ہی شور مچا سب لوگ نیشو کو بورا بلہ کہہ رہے تھے کسی نے بھی ان سے یہ کوشش نہیں کی کہ حقیقت جان لے جو ان کے ساتھ گزرے ہیں ان سے حقیقت جان لے کہ آخر کار ہوا کیا تھا تو نیشو جی نے جب دیکھا کہ ان کی کوئی بھی بات صحیح بات ویڈیو میں نہیں آ رہی سب بھی غلط باتیں کی جا رہی ہیں تو انہوں نے اپنے چینل پہ آکے اپنے ویڈیو بنائے اور تصدیق کی لوگوں کو بتایا کہ نام ربانی نے ان کے ساتھ کیا ساتھ دوکھا کیا اور کیسے اس نے دوسری اور پھر تیسری صورتے شادی کی اور تیسری شور نے اس کا بہت ہی اچھی زندگی دیا اس کے بچوں کو بھی پروش کی تو سہبہ کی زید کی وجہ سے نیشو جی نے سہبہ کی زید کی وجہ سے اس نے اس کو فلمہ میں کام دلایا حالانکہ اس دور میں ہر لڑکی ٹھوکر کھا کے ایک ہر فلم کر کے چلی جائے اس کا دور تھا اس میں انجوان نیلی نادرہ سیم اور ریمہ کا توتی بولتا تھا تو یہ صرف نیشو جی کے نام کی وجہ سے سہبہ کو چاند فلمے میں اچھا کام ملا تو اس نے ریمبو کے ساتھ جب شادی کر لی تو اپنی ماں سے دور دور ہونے لگی تو جب یہ اس کا باپ دوزہ چوبیس میں انہوں نے اپنی ماں تک کو نہیں پوچھا حالانکہ اب تو انہوں نے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ نیشو سے انراز ہو گئی ہیں نیشو جی سے جو نیشو جی نے اپنے ویڈیو بنایتے بار کی تردیق کی تھی حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کی ماں ان کی ماں سے پوچھنا چاہیے تھا جب وہ اپنے باپ سے ملی تھی اور وہ باتوں کی تردیق کرنی چاہیے تھی کہ اس میں کتنی سچائے انہوں نے نیشو جی کو بلکل نظر انداز کی اور صاحب نے بھی اپنی ماں کو نظر انداز کی اور ریمبو نے بھی تو انیشو نے پھر آ کے اپنے چینل پر اپنی صفائی پیش کی تو صاحب کو برا لگا اس کے بعد سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہاں کو تو اپنی ماں کے پاندھوکے پیتے جو ان کو اچھی اینشوارام کی زنگی دی ہے مدر ڈے گزرا اور مدر ڈے پر نہ ہی ریمبو آیا رہے گی کہے پتہ ان کے چینل پر کوئی ویڈیو آ جائے یا کچھ ہو جائے مدر ڈے پر بھی اپنی ماں کو نہیں پوچھا وہ اتنے راز ہو گیا اس کے بعد عید العظام بڑی عید آئی تب بھی نیشو جی کو بھی انتظار اس نے کیا ہوگا کہ میری اولاد آئے گی میرے بچے آئیں گے نواز سے آئیں گے سب آئیں گے دماغ ریمبو آئے گا چھوٹی بیٹی آئے گی نہ ہی ان کی بیٹی عائشہ آئی میڈیا میں تو یہی فیمز ہے کہ مطلب وہ ان کی اپس میں بہت بنتی ہے جو چاند انٹریو میں دیکھتے ہیں تو آپ دنیا کو صاحب بھات کا کیا پتہ کہ وہ اپنی ماں سے بات کر کے سہبہ بھی راضی نہیں ہے نہ ہی ریمبو راضی ہے نہ ہی ان کی دوسری بیٹی تو ان کو چاہیے کہ اپنی ماں کے پاس آکے اپنی سارے نراز کی ختم کرے اور ان کی عزت کریں اور ان کے ساتھ اچھا رویہ اور اچھا سلوک کریں تاکہ وہ اس عمر میں جب وہ جوان تھی ان کے لئے اپنے جوانی خراب کر دی سپرسٹار کا کرر خطر اپنا کامجاب کرر ختم کر دیا اور ان کے پر پرویش کی اب انہوں نے اس کو اس عمر میں اکیلہ چھوڑ دیا یہ بات بلکل غلط ہے